اے دیکھو جی اے اے سوال آیا جی سوال کوئی نہیں ہے اے میں کچھ دن پہلے بھی دیکھا ہے مجھے اس کی اتھینٹی سیٹی کوئی نہیں پتا میں کسی کے اوپر تعمت نہیں لگاتا ہوں لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو انڈیا کا مدرسہ دیوبند ہے اس سے میرے خلاف ایک فتوہ نکلائے یہ کسی نے اس کے اوپر سوال لکھے یہ بھی یہاں پہ رکھا ہے ان فتووں کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں فتوے دیتے ہیں مجھے بتا ہے ان کو تو چھوڑ دیں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں ایون افغانستان کو بھی شامل کر لیں دو بھاری فرقے ہیں باقی تو سارے ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں برنیلوی اور دیوبندی یہ آٹھ سے سو سو سال پہلے ایک دوسرے کو کافر ڈیکلیئر کر چکے ہیں تو میرے خلاف ایک فتوہ آ جاتا ہے تو کونسی ایسی بات ہے ہمارے کوئی پانچ لاکھ علماء میرے ہاتھ پہ بیعت تو نہیں کیے ہوئے ہیں جس نہ مولانا فضل عمان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے ہیں پچاس ہزار دیوبندیوں کی طرح میرے مدارس تو نہیں ہیں نہ برنیلویوں کی طرح ہزاروں مساجد اور مدرسیں میرے اور لاکھوں علماء ہیں نہیں تو جب ان کے ایک دوسرے کے بارے میں فتوے آتے ہیں نائنٹین زیرو فائیو میں حسام الحرمین کتاب لکھی آمزہ بریلوی صاحب نے علماء عرب سے سائن کروائے کتاب کا نام رکھا حرمین کی تلوار اور اس میں انہوں نے پانچ لوگوں پہ کفر کے فتوے لگائے ایک غلامت قادیانی دجال کے اوپر اور چار علماء دیوبند پہ اور کنکرورڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان تمام لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے یعنی تمام فرقہ دیوبندیہ قادیانی کو تو ہم کافر مانتے ہیں باقیوں کی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا یہ مرتد ہیں یعنی واجبول قتل اس کے جواب میں نینٹین زیرو سکس میں خلیلہ مسارنپوری نے کتاب لکھی جس میں آل موس تیس کے قریب اس زمانے کے علماء اور بیس آج کے علماء نے بھی انکلوڈنگ تکی عثمانی صاحب اور اس زمانے میں عشر وی ثانوی صاحب انہوں نے سگنیچر کر کے پچاس سے زیادہ علماء دیوبند نے اسے انڈورز کیا ہے کتاب کو عشر وی ثانوی صاحب کے سائن ہے بقیدہ اس کتاب پہ حسامل ارمین کے جواب میں لکھی المحند علی المفند ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر ہمیں کہتے ہیں مارے وضور بڑی میٹھی باتیں کرتے تھے اور اس میں انہوں نے لکھا کہ آمزہ بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے یعنی شیطانی لشکر اور آگے انہوں نے لکھا جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے علماء دیوبند رضی اللہ عنہ اے انہوں نے کہہ رضی اللہ عنہ چوتھ بھی ستیز مولوی انہوں ان پہ یہ بریلوی حملہ آور ہوا ہے انہوں نے بھی اسلام سے نکالا بلکہ اس کتاب میں انہوں نے آگے جا کے لکھا کہ محمد بن عبدالوحاب اور ان کی پوری جماعت یہ خوارج کی جماعت ہے شیطان کا سینگ قرار دیا فتاوہ شامی کا حوالہ دیا کہ ہمارے تو بزرگ پہلے ہی کہہ گئے تھے یہ عبدالوحاب نجدی جو ہے شیطان کا سینگ ہے اب ریالوں کے چکر میں ان کا اپس میں اتفاق ہوا گیا ادرویس کتابوں میں تو سب کوئی موجود ہے تو جو لوگ ایک دوسرے کو کافر کہیں شیطانی لشکر کہیں مرتد کہیں اور کیا کیا زبان استعمال کریں وہ سامول ارمین میں آمازہ بریلی صاحب لکھتے ہیں چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ جو شیطان لعین کے پیروکار ہیں جس طرح روافظ شیطان اتاک کے پیروکار ہیں وہ کہنے شیطان اتاک کے پیروکار ہیں رافضی اور جو بڑا شیطان لعین ہے اس کے پیروکار ہیں یہ وہابی اور وہابی وہ دیوبند اور اہل ادیس کو کمبائنڈ کہتے ہیں اور یہ انہوں نے خود اس کی شرح بیان کی ہے حقام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ قادیانی اور وہابیوں کا زبیہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو آمزہ بریلوی صاحب اشارت فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی وہابی پھر انہوں نے بریکٹ کھولی خودی دیوبندی اہل احدیس قادیانی قادیانیوں کو بیچ میں شامل کیا یعنی کیا مطلب ان کو قادیانیوں کی طرح بتر کہہ دیا یہ سب کے سب اور بیچ میں لکھا رافضی یہ سب کے سب ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں کسی جانور پہ وہ جانور مردار ہی رہے گا البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے یہود و نصارہ کا زبیہ اگر حلال ہو اور اہل احدیس اور دیوبند اور شیعہ کا زبیہ حرام ہو تو اس کا کیا رزر نکلا کہ آمزہ بریلوی صاحب دیوبند اہل احدیس اور شیعہ کو یہود و نصارہ سے بھی بہتر سمجھتے ہیں یعنی کہ یہود و نصارہ بہتر ہیں وہابیوں سے ان کے نزدیک ہمیں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں قادیانی بہتر ہے یہود و نصارہ سے نہیں نہیں سر میں رجوع کرتا ہوں قادیانی بہتر نہیں یہود و نصارہ سے بلکہ یہود و نصارہ بہتر ہیں دیوبند اور اہل احدیس اور شیعہ سے بقول اعلیٰ حضرت کے رجوع لینے جانا میرے کو لوو پھر رجوع پھر اس کی سمجھ رجوع سامنے آن گئے وہ تو میں نے دعوت کے پوائنٹ آفیو سے بات کی تھی کہ قادیانی چونکہ قرآن کو مانتے ہیں عمل کریں نہ کریں تو عمل تو لیل ویڈیو بندی کونسا کر رہے ہیں پڑھ کے بھی بابوں کو پکار رہے ہیں کوئی کہتا ہے بابا قبر سے نکل کے صلح کروا کے چلا جاتا ہے کوئی کچھ کلیم کرتا ہے یعنی ایک سمجھ لیں اعلان کے طور پر تو مانتے ہیں تو ان تک بات پوچھانا آسا ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی دعوت سے کتنے قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے اگر ہمیں چندائی کٹھا کرنا ہوتا تو میرے پاس تو پوری زندگی کے لیے ذریعہ معاش موجود تھا کہ میں ان کی یہاں پہ لاکہ ویڈیوز پر ویڈیوز کرتا منتیں مارتے ہیں لوگ ویڈ فیملی کے لیے ہم ایک ویڈیو ریکارڈ آپ کے ساتھ کرما نے کہا یار بھئی اللہ کے لیے ہوئے ادھر ہی رو حق قبول کیا ہے اپنے گھروں میں رو کوئی کسی کو اعلان کر کے تو اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے سامنے آنے کی بس ٹھیک ہے آپ نے اللہ کے لیے کفر چھوڑ کے اسلام نبی الاسلام کی غلامی اختیار کی ہے اس دجال کو چھوڑ کے تو اللہ کے لیے کی ہے تو اس لیے ان فتوہوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی یہ فتوہیں آندہ بھی آئیں گے اور اس کے اوپر اگر یہ جنون ہے ویسے تو اس میں انہوں نے اینڈ پر لکھا ہے کہ ہم نے پہلے بھی فتوہ نکالا ہے اور یہ جو درزائل فتوہ کفر آیا ہے اس کے بارے میں آپ کی آئے رائے ہیں یہ فتوہ کفر نہیں سرکار یہ میں نے پڑا وایا یہ فتوہ کفر نہیں ہے بلکہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور گمراہ ڈکلئر کیا ہے کافر نہیں انہوں نے ڈکلئر کیا اللہ کا شکر ہے ہاں کافر نہیں ڈکلئر کیا عطیات علماء پتہ نے عطیات سے فتوہ لکھتے ہیں اہل سنو جماع سے خارج ہے تو وہ تو اہل سنو جماع سے ان کو آمزہ بریلوی صاحب نے پہلے ہی خارج کر دیا تھا اساملر مین میں یہ تو خود خارج ہیں اور انہوں نے آمزہ بریلوی کو نکالا اور ان دونوں نے مل کے اہل عدیس کو نکالا اور سارے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا یہ مولوی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا اور ان سب کو پکڑ کے میں نے نکالا کیوں نکالا اس لیے کہ تم نے مکہ مدینہ کے نام پہ سواریاں بٹھائی تھی اور جا کے انڈیا کے شہروں دیوبند اور بریلوی میں جا کے جو ہے نا وہ پھینک دی اس لیے تجھے نکالا جیہا چلیں مزہ لینے کے لیے پڑھا لیتے ہیں اس کو کیا فرماتے ہیں مرزا انجینئر محمد علی جیلمی اچھے نام بھی دیکھیں جان موج کی اس طرح کے لکھیں میں نے تو اپنے ساتھ کبھی جیلمی لکھے ہی نہیں ہے میرا نام تو محمد علی مرزا ہے اور انجینئر ظاہر ہے میرا ایک پروفیشن ہے اسی کی امرویشن ہے امام امام وہ اولہ امام نہیں ای 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 این انجینئر محمد علی مرزا اپنے قائد نظریات کی روشنی میں اہل سنود جماعت سے خارج ہے یا نہیں مرزا جلمی کے مختصر نظریات درزہل ہیں جو اس کی یوٹیوب ویڈیوز اور پمفلٹ میں بیان ہیں اچھے دی یوٹیوب اور ویڈیوز میں میں ادھر پھر ریپیٹ کروں گا میری ایک ویڈیو ہے وائے ایف آئی آر کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیو میں میرے خلاف آج تک جتنی ویڈیوز بنائی گئیں بنائی جا رہی ہیں بنائی جائیں گی سب کا اصولی جواب میں نے پوائنٹس کی شکر میں دے دیا ہے کہ یہ یہ طریقہ ہے آپ نے چیز کو جج کرنے کا اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پورا کانٹیکس دیکھنا ہے دوسرا اس ٹاپک کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ ٹاپک کیا تھا پھر اس سے لیٹڈ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کرنی ہے پھر میرا سکول آف تھارڈ آپ کے سامنے آئے گا چلیں لے لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماذا اللہ چھوکرے کا لفظ استعمال کیا اور تنبی کرنے پر بھی اپنے بے بنیاد دفع کیا ہے میں نے استعمال نہیں کیا میں نے یہ کہا کافر کہتے تھے اور یہ میں نے بار بار اس کی کلیرپکیشن دی ہے کہ قرآن حکیم بھرا ہوا ہے اس طرح کے الفاظ سے جو کافر نبی علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کبھی کہتے تھے مجنون ہے کبھی کہتے تھے دیوانہ ہے کبھی کہتے تھے اسے پریشان خواب آتے ہیں کبھی کہتے تھے اس نے ایک عجمی غلام رکھا ہے جو اسے پڑھاتا ہے کبھی نبی علیہ وآلہ وسلم کی بیوی پہ تعمل لگاتے تھے سب سے بڑھ کر وہ کہتے تھے الفاظ ہوتے تھے اور کافر جب اس کے لئے کی ڈسکیشنز کرتے ہیں تو ان کو جب جنرلائز بیان کیا جاتا ہے نا تو اس کے لئے کچھ چیز محاورتاً بات استعمال کی جاتی ہے اور محاورتاً جب بات کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں آپ تو وہ کافروں کا کول ہوتا ہے وہ آپ نہیں کہہ رہے ہوتے مثلاً قرآن میں سورة الانبیاء کے اندر حضرت ابراہیم نے جو پورا پلان کیا تھا بتوں کو توڑ کے پھر انہوں نے بڑے بت کے کندے پہ کلارا رکھا تو جب بعد میں وہ میٹنگ کال ہوئی نا بزرگوں کی علماء اکرام کی ان کے بابوں کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوکرے کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے وہ ہمارے بتوں کا ذکر کرتا تھا برائی کے ساتھ اب آپ کہیں گے یہ لفظ موجود نہیں ہے ظاہرہ جی عربی میں تو چھے نہیں ہوگی نا چھے ہے کی بنی چھے وہاں پہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا جو یہ کرتا تھا تو نوجوان کے لیے ہمارے پنجابی زبان میں بھی چھوڑ وہ چھوڑ آیا اور انہوں نے پکڑ کے نعوذ باللہ منزالک اور کہتے ہیں جی وہ آپ کو بھی ایک دفعہ کسی نے چھوکرہ کہا تھا تو آپ برا مانے تھے مجھے کہا تھا جاہل چھوکرہ آپ کے پڑا لکھا مولویاں نو ناکو چنے چھوانے علا ایک چھوکرہ ہاں لیاو میں اپنی زنانی نو ویڈیو دکھاں گا خوش ہو کے خدا کے لیے فی نفسی یہ لفظ برا نہیں تھا بیسے بھی کافروں کے ریفرنسیں بیان ہوا اگر آپ اس کو برا بھی لینا چاہتے ہیں پھر اللہ کی غیبی مددہ ہمارے ساتھ آئی چاند دن پہلے پاکستان کے سب سے بڑے گول کیپر اہلِ عدیث کے قاری خلیل الرحمن حافظہ اللہ تعالی جو سارے ٹی وی چینلز پہ آکے فرقہ اہلِ عدیث کا دفاع کرتے ہیں کے اوپر دیوبندی یہ باتیں کرتے ہیں انہوں نے کہا اہلِ عدیث کو تو چھوڑیں جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم میں آکے دعوت دی اور انہیں سچائی کی بات بتائی تو قوم کے بڑے اس نبی کے خلاف کھڑے ہوگے اور انہوں نے کہا یہ کل کا چھوکرہ آکے ہمیں سمجھائے گا سیم لفظ انہوں نے تمام انبیاء کے بارے میں بولا لیکن کاری خلیل رومان کو کسی نے نہیں کہا گستا اور کہنا بھی نہیں چاہیے اس کی وجہ ہے کہ وہ اوورال ان کی پوری گمرہی کو سم اپ کر رہے تھے کہ واقعی پیغمبر بلکل چھوٹی عمر میں دعوت حق جب بلاند کریں گے تو سوید داڑیوں والے انہیں اپنے بچوں کی مانندی دیکھ رہے ہوں گے جو صورت الانام میں کئی جگہ پہ آیا ہے اے نبی یہ تمہیں اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو دھرن نبیل اسلام کی عمر مبارک اور ان کی بابوں کی عمریں دیکھیں تو باپ بیٹے کی عمر کا فرق تھا تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ان پہ گستاکی کا فتوہ لگائیں وہ جنرل بات کر رہے تھے اور یہ اردو چکے ان کو نہیں آتی اردو میں محاورتا ہم پنجابی میں بھی جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایک اللہ بچہ آکے منو سمجھائے گا یہی کہتے ہیں نا اس کو اردو میں اس کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کل کا چھوکر آکے مجھے سمجھائے گا اور جب انبیاء اکرام کے مخالفین انبیاء کو جب خطاب کرتے تھے اس طریقے سے ہی باتیں کی جاتی تھی باقی اگر آپ کہیں آپ ایک ایک لفظ دکھائیں نہیں جنرل جب بات ہوگی وہ سارے الفاظ کا قرآن و دیش میں رپورٹ ہونا ضرور نہیں اوورال ڈاکٹرین ہوتی ہے ورنہ تو کئی ایک باتیں ان کے اپنے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ہم وہ کہیں کہ یہ بتائیں یہ لفظ کہاں پر موجود ہے اس طرح نہیں ہوتا جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے محاورتانہ ہو رہی ہوتی ہے چونکہ میری ورہ سے ان کے فرقوں کو نقصان ہوا اس لئے ان کے لئے مصیبت کھڑی ہو گئی ادر وائز میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے بیانور قرآن کے ایک سو آٹھ گھنٹوں میں وہ وہ باتیں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہودی ان کے پر جو جو الزام لگاتے تھے کہ یہ لوگ ان کو پتا چل جائیں تو ان پر فتوے لگاتے ہیں لیکن نہیں لگائیں گے ابھی بھی اس کی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان نہیں ہوا انہا میں نے کبھی لگائے اکثر ان کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں آج کل تو بڑا کلپ ان کا مشہور ہوا ہے کہ یا خدا جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں کیونکہ سوریہ علی عمران میں آئے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مؤمن ہو تو اس پر ڈاکٹر سا سا ورڈک دے رہے تھے کہ اگر اللہ یہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ مسلمان اگر صحیح مؤمن ہوئے تو غالب رہیں گے تو آج دنیا میں ہماری پٹائی ہو رہی ہے تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا اللہ نے جھوٹ بولا یا مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ مؤمن ہے یہ مؤمن ہے ہی نہیں ہے تو ظاہر دوسری بات ہی دروست ہے اگر یہ واقعی مؤمن ہوتے ہیں تو پٹائی نہ ہو رہی ہوتی صحابہ کی طرح یہ بھی عزت اویل کر رہے ہوتے ہیں اہلِ بیعت کی طرح یہ بھی عزت اویل کرتے ہیں دنیا کے امام بنتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی ڈاکٹر سنار صاحب سے پوچھے کہ قرآن میں اور عدیث میں کہاں لکھا ہے کہ یا اللہ جھوٹا ہے یا ایمان والے جھوٹے ہیں اللہ کو آپ نے جھوٹا کہہ دیا آو نا بچے مدانی سے تو ہم کیا کہیں گے وہ ڈنگرو بات کو سمجھو وہ اللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے وہ بات بتانے چاہ رہے نہیں قرآن و دیس سے ثابت کریں کہ نبیل اسلام نے اس طرح مثال لے کے کبھی بات کی ہو کہ یا اللہ جھوٹا ہے خدا کے اس طرح نہیں ہوتا جب زبان میں آپ کسی چیز کو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اس زبان کے محاورے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں یہاں تو کتنا عرصہ مولوی لڑتے رہے ہیں کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں یا نہیں ہاں اہلی دیسوں نے تو اسے سمال صفات کا مسئلہ بنا کے بریلوی اور دیوبندیوں کو گمراہ بلکہ کہا کہ یہ توحید کے منکر ہیں یہ اللہ کو خدا کہتے ہیں خدا تو بدھ کیلئے استعمال ہوتا ہے تو میں نے کہا خدا کے لیے یار پھر اللہ نے ان کے اوپر خود ایک ازمائش ڈال دی جب ڈاکٹر زاکر نائک انہی کے فرقے سے انہوں نے تو گاڈ کا لفظ بھی استعمال کیا انہوں نے تو ہندووں کے ہاں جو اللہ کے لیے الفاظ استعمال ہوتے تھے وشنو سسٹینر رب وہ بھی استعمال کیا خدا بھی استعمال کیا ان کو پھر اسماؤ صفات کے مسئلہ یہ اس طرح نہیں ہوتا جو بھی کسی زبان کے اندر گاڈ کے لیے لفظ استعمال کیا جائے انگلیش میں بھی کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے وہ جو چھوٹے آلیاں ہیں وہ چھوٹے جی سے لکھے جاتے ہیں اسی طرح سے ہندووں کے ہاں بھی جو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں بگوان کا وہ اسی ایک گاڈ کے لیے کرتے ہیں ہم اردو میں خدا اسے کہتے ہیں یا فارسی میں خدا کہا جاتا ہے تو وہ آپ اسماؤ صفات کا مسئلہ اسے نہ بنائیں تو یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اچھا جی صحابہ اکرام پر کھل ہم کھلا تنقید کرتا ہے ناؤذباللہ ہم نے صحابہ اکرام پر کبھی بھی تنقید نہیں کی ہے دو تین بندوں کو صحابہ اکرام آپ نے بنا دیا ہے یہ تو اسی طریقے سے دو تین پاکستانیوں کے اوپر کوئی تنقید کر کے باقی سارے پاکستانیوں کے وضائل بیان کرے تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ پاکستان پر حملہ کر رہا ہے نہیں وہ دو تین بندوں پر ہے نا ان دو تین بندوں کا کہا کریں اور وہ تنقید خود نہیں کرتا وہ وہ کرتا ہے جو بخاری مسلم میں ان کے بارے میں عادیز موجود ہیں اور وہ تنقید بھی برائے اصلاح ہو رہی ہوتی ہے نہ کہ ان کی کوئی عزت کم کرنے کے لیے ورنہ تو ہمارے پمفلنٹوں میں ان بندوں کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ وہ لکھا وایا چاہے حضرت معاویہ ہوں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں عمر بن آس ہوں رضی اللہ عنہ مجمعین تین بندوں کو صحابہ اکرام آپ نے کہہ دیا بھئی صحابہ تو آپ خود کہتے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ ہیں ان میں تین بندوں کا تو آٹے میں نام کے بھی معاملہ نہیں ہے لیکن اگر یہی تین بندے ان لوگوں کے خلاف ہوں جن کو ہم خلفہ راشدین مانتے ہوں اور جا میں ترمزی ابو دعود اور ابن باجہ کی حدیث ہو تم پر میری اور میرے خلفہ راشدین کی سنت لازم ہے دین میں نئی نئی بدتوں سے بچنا اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا تو خلفہ راشدین کے مخالفین کے اوپر اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ ذاتی بات تو نہیں کر رہا حضرت علی کے مخالفین پر جب ہم بولتے ہیں تو ہم حضرت علی کی فیورم میں بول رہے ہوتے ہیں انہوں کے اخلاف بول رہے ہوں جب ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے ہیں مخالفین کے اخلاف تو ہم حضرت علی کی پارٹی کا حصہ ہیں اور ان صحابہ کا حصہ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو خلیفہ چھنا اور وہ کون سے ہیں وہ وہی ہیں جنہوں نے ابو بقر عمر عثمان کو چھنا تو ہم حضرت علی کے ساتھ کی ہیں مدودی صاحب پر لوگ اتراز کرتے ہیں مدودی صاحب تفہیم القرآن میں جب بھی لکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں تو وہ اپنی رائے دیتے ہیں بلکل جھوٹ وہ ہمیشہ اختلافی موضوعات پر فقی مسائل کو ڈسکس کرنے کے بعد تفہیم القرآن میں وہ لکھتے ہیں امام ابو نیفہ کی یہ رائے ہے امام شافی کی یہ رائے ہے امام مالی کی یہ رائے ہے امام آمہ بن حنبل کی یہ رائے ہے امام صوفیان سوری کی یہ رائے ہے باقی سارے آئمہ کی رائے لکھے انٹ پر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس مسئلے میں امام شافی کی رائے زیادہ بہتر ہے وہ جب یہ کہتے ہیں نا میں یہ کہتا ہوں کہ امام شافی کی رائے بہتر ہے تو وہ اپنی رائے نہیں دے رہے ہیں بلکہ امام شافی کی سپورٹ کر رہے ہیں اپنی رائے کونسی انہوں نے دے دی ٹھیک ہے جب ہم حضرت علی کے محالفین کے بارے میں امامار بن یاسر کا خطبہ پیش کر دیں حضرت علی کی کنوت نازلہ والی روایتیں پیش کر دیں تو ہماری تو اپنی رائے ہے ہی نہیں ہم تو حضرت علی کی رائے پیش کر رہے ہیں یہ کہانییں کرانی بھی بند کریں اور میرا کربلا والا ریسرچ پیپر فورا منگوالیں فری آئے گا آپ کے گھر باقی تمام ریسرچ پیپرز بھی جی یہاں سے سب کو فری ملتا ہے سیکنڈر لوگوں کو صبح سے لے کے شام تک نو سے پانچ بجے تک روزانہ آپ کال کریں 03215900162 صرف آپ سے ٹی سی ایس کا خرچہ ملے گا ڈاکہ آپ دیں گے فری تمام ریسرچ پیپرز کربلا والا سات مزید آٹھ ریسرچ پیپر ٹوٹل نو تین اذکار کارڈ آپ کے گھر فری آ جائیں گے انشاءاللہ تو آپ خود ہی پڑھ کے دیکھ لیں یہ کیا معاملات ہیں خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو پر بدترین الزمات آئیت کرتا ہے ناؤد باللہ ان کو بدتی باغی گھالی باز اور بے شمار رضا مات لگاتا ہے نہیں میں نے کبھی الفاظ نہیں بولے میں کہتا ہوں حدیث میں آیا ہے کہ اممار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اممار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بڑائے گا وہ جماعت دوزق کی طرف بلائے گی اور یہ حدیث جب بھی میں نے بیان کی میں نے کہا کہ دوزقی جماعت نہیں دوزق کی طرف بلانے والی وہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے یہ صحیح بخاری 2812 تو یہ پھر مجھ سے پہلے کہ یہ بخاری مسلم سے وہ حدیثیں بیان کرتا ہے جس میں ان کو جو ہے نا وہ باغی اور اور تین مزیب ادعود میں آیا ہے کہ جو خلفہ رحیسین کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ بیدتی ہوں گے اور گالی باز میں وہ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ اللہ عن اللہ ابتراب اور امرا معاویہ سعید ابن ابی وقاس کو حکم دیا اور فلنگ دی بلینکس ابن تیمیہ نے منہ حج السنہ میں کیا کہ سعید ابن ابی وقاس کو امیر شام نے حضرت علی پر سبوش اتم کا کہا انہوں نے انکار کیا یہ اب یہ بتایا کریں بیشمار الزمات کو الزم نہیں لگا ہے میں نے تو مسلم کی حدیث فور ڈبل سیون سیس پیش کی تھی کہ ایک تابعی نے آکے عبداللہ بن عبر بن آس سے خانقابے کے سائے میں بیٹھے ویتے کہا تھا کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کی حدیثیں سناتے ہیں اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی صفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے ہم لوگوں کو نہاق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے لوٹیں جبکہ اللہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو نہاق قتل نہ کرو اور حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو ہم اللہ کی اطاعت کریں یا معاویہ کی اطاعت کریں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 انہوں نے پڑھی وہ مارے حسن بھائی کہتے ہیں شکر ہے اگلی آیت نہیں پڑھ دی وہ تیس نمبر بھی تھی کہ ایسے لوگوں کا ٹکانہ جہنم ہے تری نمبر آیت انہیں 29 نہیں پڑھی تو عبداللہ بن عمر بن آس جو رشتہ دار بھی تھی حضرت معاویہ کے ان کے باپ درستے راس رہے عمر بن آس خموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے اور جس میں اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو تو جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں الزمات لگا رہے ہیں یا یہ ایک تابی الزمات لگا رہے ہیں اور دوسرا صحابی اسے انڈورز کر رہے ہیں بجائے یہ کہنے کے کہ یار آندہ کے بعد تو انہیں نینیر کی ویڈیو نہیں دیکھو یہ تو عبداللہ بن عمر بن آس نے نہیں کہا انہوں نے وہی بات کی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں کہ نبیر اسلام نے کہا کہ حکمران کی اطاعت معروف میں ہے منکر میں نہیں ہے بڑی لمبی حدیث ہے ایک انساری کو حضور اللہ علیہ السلام نے ایک وفد کے اوپر امیر بنا کے بیجا راستے میں اس کو غصایا اس نے لکڑیوں کا ایک بہت بڑا علاؤ جلوایا بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے اور کہا میں تمہارا امیر ہوں میری اطاعت جو ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ نبیر اسلام نے یہ فرمایا ہوا ہے لہذا تم اس میں کودھو انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوئے تھے تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ دکیل رہے ہم اس میں چھلانگ نہیں لگائیں گے جب نبیر اسلام کے پاس مقدمہ واپسی پہ پیش ہو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی اطاعت میں آگ میں چھلانگ لگا لیتے تو جا کے جہنم کی آگ میں نکلتے تو یار اس انساری صحابی کی بھی تقلید واجب نہیں تھی بلکہ تقلید نہ کرنا واجب تھا تو توڑے بابے کی در بابے تے شاہی کوئی نہیں اینما جملہ ہے مارکیٹی سے بابے تے شاہی کوئی نہیں جدو انساری صحابی کے کہنے پہ آپ قرآن و سنت کے خلاف نہیں چل سکتے اور حضور کہہ رہے تم نے جہنم میں جانا تھا اگر میرے اس صحابی کی اطاعت تم کرتے کیونکہ وہ تمہیں غلط کام کی طرح بھلا رہا تھا تو اس کے انڈ پہ حضور نے فرمایا اطاعت تو صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں ہے تو یہ تو میرے بھائی اس بلکل واضح ہے آگے چلتے ہیں کیا کہتے ہیں سیدن علی کو روحانی طور پر پہلا خلیفہ کہتا ہے اچھا جی اس کے ساتھ آپ کو یہ لگنا چاہیے تھا کہ وہ حضرت ابوبکر عمر عثمانو علی چاروں کو خلفہ راجدین مانتا ہے اور کہتا ہے خلافت تیس سال تک ہے اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے اور وہ گن کے بتاتا ہے ابودعوت ارمزی سے کہ ابوبکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال جس میں چھے مہینے حسن ابن علی کے بھی ہیں اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ ابودعوت میں لکھا ہوا ہے کہ بنو امیہ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے اور مولوی نے تجمہ کیا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں ہے عربی میں تھا علیہ السلام اور مولوی کہتا ہے نہیں بنو امیہ تو عثمان علی کو خلیفہ مانتے تھے وہ تو قساس عثمان مانتے تھے تو اس میں تو واضح موجود ہے وہ خلیفہ با نہیں مانتے تھے اور پھر جواب میں حضور کے ازاد کردہ غلام وہ کہتے ہیں کہ ان کی پیٹ سے جھوٹ ہے جو نکلا ہے حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی بادشاہ بدترین ہے روح ارز کے اوپر اور مصنف ابن ابی شہبہ میں اور مصنف ابی دعوت تیالسی کے اندر ہے کہ بدترین بادشاہ ہیں اور پہلا بادشاہ ان میں معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہ تو یہ بھی ساتھ لکھے نا یہ میں نے مولان سحاق کو کوٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ اس اعتبار سے روحانی خلیفہ ہیں حضرت علی کے خلفاء سلاسہ ہر معاملے میں حضرت علی سے گائیڈ لائنز لیتے تھے چیف جسٹس حضرت عمر کے دور میں کون سیدنا علی ہر معاملے میں وہ ان کو آگے رکھتے تھے آل البعیت ہونے کی وجہ سے میں نے ان معنوں میں بات کی کہ سنی شیعہ اپنا جھگڑا ختم کریں اور اس ٹاپک کے اوپر آ جائے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہونا علیدہ پہلا نمبر تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے روحانی اعتبار سے نبی علیہ السلام کی وجانشین ہے لیکن پولٹیکلی حضور کے خلیفہ صحابہ کے اجمع سے سیدنا ابو بکر ہے اور اس پہ میری ویڈیو بھی آ چکی ہے کہ رسول اللہ کا خلیفہ کون ہے ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں رسول اللہ کا اصل خلیفہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے یہ نبی علیہ السلام کی پولٹیکل خلفہ ہیں روحانی خلفہ ہیں کیونکہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو اگر آج مجھے حضور کے خلیفہ تک پہنچنا ہے میں کدھر جاؤں سارے فوت ہو چکے ہیں اگر فوت ہونے سے مسئلہ ختم ہونا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق دو سال با فوت ہو گئے تو اینڈ ریزنٹ تو یہ نکلا کہ حضرت ابو بکر سبھی میں اقتصاب نہیں کر سکتا حضرت عمر سے بھی نہیں کر سکتا عثمان علی سے بھی کسی صحابی سے نہیں کر سکتا فوت تو سارے ہو چکے ہیں نبی علیہ السلام کی طرح اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے لیکن قرآن فوت نہیں ہوا قرآن کے آمد تک ہے یہ احسل خلیفہ اور اس میں میری ویڈیو ریکارڈ موجود ہے تو یہ اس کو بالکل آؤٹ آف کنٹیکس انہوں نے پیش کی سیدہ عائشہ کو ظالم کہتا ہے ناؤدو باللہ یار یہ جملہ لکھ کے آپ لوگوں کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں کہ بہاری میں حضرت عمر کا خطبہ ہے کہ لوگوں اللہ نے تمہیں ازمایا ہے ایک طرف عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہیں لیکن اللہ دیکھے گا یا تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی یعنی انہوں نے تو اللہ سے جنگ قرار دے دیا حالانکہ وہ حضرت علی سے جنگ تھی کیوں اطیع اللہ و اطیع الرسول یا ایوہ الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولیل امر منکم حکمران وقت کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت ہے قرآن و سنت کے اندر تو انہوں نے تو اللہ رسول سے جنگ قرار دے دیا اور بہاری کی حدیث ہے امار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہے آؤ پھر یہ کہتے تھا نہیں ظالم لفظ بھئی اس میں الفاظ تھا کہ بدبخت کے لفظ تھے میں نے تو بڑا لائٹر ترجمہ اس کا کیا اس کو تو چھوڑ دیں وہ جب مسند آمد کی حدیث ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہوں کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے جیسے شیخ البانی شیخ زبیلی زی صاحب نے تو اپنی ویڈیو میں بھی صحیح کہا اس کے کونٹیکس میں میں نے مسند آمد کی حدیث بیان کی تھی جب مولا علی سے رضو اللہ نے کہا ایک وقت آئے گا تیرا عائشہ سے جھگڑا ہوگا تو انہوں نے کہا میں تو بڑا شقی ہوں بڑا بدبخت ہوں اگر آپ کی بیوی سے لڑوں گا تو میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا میں بڑا ظالم ہوں گا یعنی ظلم عربی میں کہتے ہیں حق سے ہٹنے والا بدبخت کی بجائے میں نے لائٹر ترجمہ کیا لیکن بلکہ جب وہ ایسا کرے تم اسے اسے گھر تک پہنچا دینا مراد کیا کہ جب ظاہرہ دونوں لڑیں تو ایک ہی بندہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے دوسرے تو مظلوم ہوتا ہے تو لیکن نے کلیر کر دیا کہ محالب پارٹی ظلم پہ ہوگی لیکن وہ بھی آج کی ریٹ میں چونکہ انہوں نے معافی مانگ لی حضرت علی نے انہیں معاف بھی کر دیا وہ معاملہ سیٹل ہو چکا کوئی بھی کسی کو یہ یعنی جرت نہیں ہونی چاہیے میں تو سیدہ آئیشہ سلام اللہ علیہ کی توہین کرنے کو نبی الاسلام کی توہین شمار کرتا ہوں ٹھیک ہے اور عمار بن یاسر سے بڑھ کے کون شیان علی میں سے تھا جنہوں نے بہاری میں ختم ہے کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بھی ہوں کہتا ہے نہیں لفظ دکھائیں لفظ بھی میں نے آپ کے لئے ڈھونڈ لیا لفظ اس کے لئے ڈھونڈا ہے کہ جو آپ کو زیادہ برا لگے جی سنکبرہ البی حکی میں موجود ہے عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ اہل شام کو معاویہ کی پارٹی کو کافر نہ کہو اگرچہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا ہے بلکہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے کیا ہیں فاسق اور ظالم کافر نہ کہو جی تو سلف کا فام یہ ہے حضرت عمار بن یاسر کا فام لے لو ظالم لفظ بھی لے لو جاؤ ٹنڈتے کھڑو اس تو بڑا لفظ عمار بن یاسر نے بخاری میں کہا اللہ سے جنگ ظالم لفظ بہت چھوٹا رہ گیا اللہ سے جنگ بڑا لفظ ٹھیک ہے کریں چھیڑنے سے یہ میں آپ کو بتاؤں گا میں پھر اور وہ باتیں بھی بتاؤں گا جو ابھی تک میں نے کئی باتیں کیمرے میں نہیں کی وہ بھی کروں گا صاحب اکرام کی تکفیر کرنے والے کو مسلمان سمجھتا ہے اچھا 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 اور پھر آگے تشریح کر دی روافظ کو مسلمان سمجھتا ہے تو بھئی آپ لوگ پھر یہ جو سیونٹی تھری کے آہن میں آپ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے تو تمام لوگ نکلیں پھر جا کے دھرنا دیں اور شیعہ کو پھر کافر قرار دیں اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کا مو توڑ کے رکھ دیں گے وہ وہ لیں گے چشتی رسول اللہ اشب لی تھانوی رسول اللہ تے جاؤ گے نا جو تے برات نال پیچھے پر اسی روانگے ہاں جی اسی پھر پھر آنگے گلیاں بچ ہاں اس لیے رسک نہیں لیتے یہ ذہن میں رکھیے گا وہ بڑا بھلا زمانہ تھا قادیانی رگڑے میں آگئے آج کے دور میں مسئلہ اڑتا نا تو صرف قادیانی نا پھر رگڑے میں آتے پھر چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے اشب لی تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے مناظرے ایک دوسرے سے کرنے والے یہ بھی آجاتے گھیڑے میں جاؤ بچا بتاؤ وہ پھر آپ لوگوں کا مو توڑیں گے وہاں پہ جا کے ہم یہ کہتے ہیں کسی کے غلط اقائد ہے آپ اس کی اصلاح کریں باقی صحابہ اکرام کی اگر کوئی تکویر کرتا ہے چھوڑ دیں ایک عام مسلمان کو بھی کافر کوئی کہے بہاری مسلم میں حدیث ہے کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے لیکن یہ اس صورت میں جب وہ جنونی اسے مسلمان سمجھ کے کہے اگر وہ اپنی اجتحاد سے یا اسے جو رپورٹنگ ملی اس کی بنیاد پہ کسی کو بدری کو بھی کافر کہہ دینا تو اس پہ کفر نہیں لوٹتا جس کی مثال بخاری مسلم دونوں میں ہے ابن ابی بلتا نے جب نبیل اسلام کی جاسوسی کر کے مشرقین عرب کو بتا دیا کہ حضور مکہ پہ چڑھائی کرنے والے ہیں نبیل اسلام نے مولا علی کو بھیجا اور کہا کہ فلان عورت فلان کافلے میں جا رہی ہے اس کے پاس وہ خط ہے وہ کافروں کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے مولا علی وہاں پہ پہ پہنچے تلاشی علی نہیں نکلا مولا علی نے کہا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس نے اسے بتایا ہے نہ وہ جھوٹا ہے یعنی نہ نبیل اسلام جھوٹے ہیں نہ اللہ مولا علی نے یہ تو نہیں کہا کہ منوی علم غیب ہے تو منو پتہ ہے تو کتے چھپایا ہے انہوں نے کہا میں تیرے کپڑے بھی اتروا لوں گا بتا کہاں پہ ہے ورنہ مولا علی سیدھا اس کے جھوٹے پہ آٹھلوا کے تو کر لیتے ہیں اس مانے علم غیب نہیں سی ہوں دا سوائے پہ گمنا دے من جاؤ ہر گالی جو تو اڑے بابے نہ دے عقیدے غلط نکرن گے تو سیدہ علی نے کہا جب تیرے کپڑے اتروا ہوں گا بتا پھر اس نے خود ہی جوڑا کھول کے کہا کہ حضرت آپ کو تو علم غیب نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کیوں یہ میں جملے اس لیے بولنوں تا کہ آپ کا دماغ کھولوں کہ جب حضرت علی کو علم غیب نہیں تب باپ بیت شاہی کوئی نہیں ہاں باپ بیت شاہی کوئی نہیں اب وہ خط جب حضور کی بارگاہ میں آیا بخاری مسلم دونوں میں ہے تو وہاں پھر حضرت عمر بیٹھے ہوں یا انجینئر صاحب بیٹھے ہوں دنیاں دا ریاکشن ایک کو جہی ہوئے گا میں بھی ذرا ایکسٹروورٹا نا انہوں نے کہا یار صلح اجازت دیں اس منافق کا گلہ کارڈ دوں اس نے آپ کے ساتھ غداری کی یہ میں بریکن میں بول رہا ہوں کیا آپ کے ساتھ غداری کی وہ ایمبلائیڈ ہے اور نبی کے ساتھ غداری کیا ہوتا ہے کفر آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو اللہ نے صحابہ بدر کی اگلی بشری غلطیاں معاف کر دی ہیں یعنی اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے ایسے کیا ہے لیکن حضرت عمر نے انہیں منافق کہہ دیا تھا منافق کافر سے بھی اگلی ڈگری ہے کسی عدیث میں نہیں آتا حضور نے کہا کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا ہے لہٰذا تم پہ کفر لوٹا تم نے ایک صحابی کی تکفیر کی توبہ کرو کیونکہ حضرت عمر نے جو فتوہ لگایا تھا وہ جینون لگایا تھا کیونکہ جڑی شریف میں سامنے ظاہری عمال پر فیصلہ ہوتا ہے دل کا معاملہ اللہ کے سپور حضور کے زمانے میں دل میں فیصلہ ہوتا تھا جو صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر کہتے ہیں جب تک حضور ہمیں موجود تھے وئی کی تائید سے ہم کسی کے زبان اور دل کے فرق کا اس کے اگینسٹ ہم کر لیتے تھے لیکن اب جو کچھ ظاہر نظر آئے گا میں وہی بدواہ لگاؤں گا ہمیں نہیں پتا ہے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ان کے دل پہ فیصلہ ہوا ورنہ جوڈی شریف میں تو اس کا گلہ اترنا چاہیے تھا غدار کی صدا قتل ہے لیکن حضور نے دل میں فیصلہ کیا اللہ کی وئی کی تائید کے ساتھ کہ یہ دل سے اندر سے مومن ہے پھر سور ممتہنہ کی آیات کتنی سخت نازل ہوئیں ابن ابی بلتا بدری صحابی کے بارے میں ایک گستاکی نہیں ہوئی سار اس زمانے گستاکییں نہیں سنونی ہیں یہ آج کل ہی گستاکییں نکلا آنے گی تو اس اتبار سے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اگر کسی نے اپنے دلائل کی بنیاد پہ کسی چیز کو پتا چلا تو یہ فتوہ بازی بڑا مشکل کام ہے اس لیے تکفیر سے اجتناب کریں ان کو تو چھوڑ دیں حضرت علی کو موہ پہ کافر کہایا نہ خوارج نے مجھے بتائیں کبھی حضرت علی نے کہا اوہ خارجی کافر ہیں نہیں مصنف ابن عبی شہبہ میں پوچھا گیا یہ کافر نے کہا کافر تو نہیں یہ تو کفر سے بھاگے ہیں اس گمان سے کہ میں کافر ہو گیا ہوں ان کی نظر میں پوچھا گیا منافق ہیں ان کا نہیں قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں تو اگر کوئی کافر بھی نہ ہو منافق بھی نہ ہو تو قرآن کے روح سے تیسری کٹیگری کونسی ہے مسلمان کی بھی لا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہو گا مسلمان تین ہی کٹیگری آئیں ہیں سورہ البقرہ میں کافر منافق اور مسلمان یا مومن کہلے آپ فرمایے یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم سے خروج کیا ہمارے بھائی ہیں جو ہم پہ بھوڑے ہوئے ہیں سنکبرال بھائی حکی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے ان کے پیچے نمازیں بھی پڑھتے تھے وہ کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی السلام حی علی الفلا یہ واضح آئیں گی ہم ان کے پیچے ان کی اعزان کا جواب بھی دیں گے ان کے سلام کا بھی لیکن اگر یہ ہمیں کہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم یہ بات ان کی نہیں مانیں اس سے بھی بڑھ کے صحیح بخاری میں حضرت عثمان کو جب محصور کیا بلوائیوں نے بلوا کرنے والے موب نے تو صحابہ نے کہا ہمیں تو خطر ہے یہ تو مسجد میں فتنے اور بدتی امام کا قبضہ ہے ہم ان کے پیچے نماز پڑھیں تو ہم گھناغار ہوں گے ہمارے امام تو آپ ہیں تو حضرت عثمان نے کہا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے الگ رہو نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی سے الگ رہو حضرت عثمان نے اپنے مخالفین کے بیچے نمازیں پڑھنے کا کہا تو اگر وہ ان کو کافر سمجھتے ہوتے تو یہ کہہ رہے ہوتے وہ بلوائی تھے ویسے آج کا لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کے لیے خارجی کی ٹرم استعمال کرتے ہیں حضرت علی کی شان یہ بھی چھیننا چاہتے ہیں خارجی کی ٹرم حضرت علی کے مخالفین کے لیے ہے کیونکہ بحاری مسلم حدیث ہے خوارے جب نکلیں گے مخلوق کے بہترین لوگ ان سے قتال کریں گے اور بحاری مسلم میں الفاظ ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم مولا علی کے ساتھ مل کے ہم نے نہروان کے مقام پہ ان سے قتال کیا تھا خارجی کی ٹرم حضرت عثمان کے زمانے میں نہیں تھی حضرت عثمان کے زمانے میں بلوائی تھے اور ان میں سے کئی اصحاب شجرہ بھی تھے جو حضرت علی عثمان کی حضرت عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرتے تھے یہ پکڑ کے حضرت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہتے ہیں حضرت عثمان کے پیچھے چھپنا جاتے ہیں کیونکہ خود حارجی ہے حضرت عثمان کے پیچھے بنو عمیہ کو آپ نہیں چھپا سکتے یہ دو بندے حضرت عثمان اور عمد بن عبدالعزیز ان کے پیچھے بنو عمیہ کے کرتوت نہیں چھپ سکتے یہ دو اسی طریقے سے ہیں جس طرح آل فیرون میں موسیٰ ان کی مثالیں آپ نہ دیا کریں ان کی تشان ہی نہ لیے تو یہ تکفیر والا مسئلہ بھی آپ سمجھیں روافیس کو مسلمان سمجھتا ہے اس کو بیشتر ان کے معاملات میں حمایت کرتا ہے میں ساروں کی حمایت کرتا ہوں میں تو بریلیویوں کی حمایت کرتا ہوں میں دیوبندیوں کی حمایت کرتا ہوں میں آلے دیس کی سب زیادہ حمایت تو میں آلے دیس کی کرتا ہوں اور الحمدللہ سب زیادہ وہ میرے خلاف ہیں نیچرل ہیں یہ قرآن میں بھی آیا ہے مجھے بتائیں مسلمانوں سے تو مشرق بہتر ہیں کیوں کیونکہ ان کی چود راہد مسلمانوں کی وجہ سے سٹیک پہ لگی تھی ان کو نہیں نظرہ آیا کہ مسلمان تو موسیٰ کو پیغمبر مان رہے ہیں اور مشرقین عرب تو آسمانی پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہیں لیکن کو پتا تھا کہ مشرقین عرب سے یہودیوں کو کوئی فرق نہیں پڑھنا لیکن مسلمانوں سے یہودیت کو فرق پڑے گا اہل ادیسوں بھی پتا چلا ہے کہ بریلویوں سے شیعہ سے اہل ادیس کو کوئی فرق نہیں پڑھنا دیوبندیوں سے لیکن انجینئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس سے ہمارا فرقہ وہ میں نے پہلے کو بتایا دو فرقے موک اگن ہیں ہاں ختم یہ میری آپ پروفیسی یاد رکھئے گا علا وجہ بصیرت کہ جب سے ہماری یہ دعوت لانچ ہوئی ہے کوئی بھی بریلوی دیوبندی اہل ادیس نہیں ہوا اس کے بعد اب جتنے یہ نسلیں ہیں جتنے عرصہ یہ نسل چلے گی کیونکہ اب جو کوئی بریلوی دیوبندی تحقیق شروع کرتا ہے وہ اہل ادیس نہیں ہو سکتا کیوں یہاں تو یزید کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں حسین کو باغی کہتے ہیں علی کو نیچے کرتے ہیں بنو امیہ کو اوپر کرتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے بریلویت اور دیوبندیت چھوڑی ہے بخاری مسلم کی وجہ سے تو بخاری مسلم میں جو بنو امیہ کے غلاب باتیں ہیں میں وہ کیوں نہ مانوں خالی روائدہ ان کی شروع کروں اس لیے سب زیادہ اہل ادیس کے یہ میں آپ کو ٹرث ریویل کروں لوگ کہتے ہیں اہل ادیس 99 مسائل اہل ادیس کے آپ والے ہیں پھر یہ مخالف کیوں ہیں اس لیے کہ افیکٹیو وہ ہیں ان کے فرقے میں اب اضافہ نہیں ہوگا بریلویت اور بندی تو اتنے ہیں کہ ان کی مائے روزانہ اتنے بریلویت دیو بندی اور پیدا کر دیتی ہیں جتنے ہم ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں لیکن اہل ادیس تو بچارے تھوڑے نو روڑا اور دعا فرقہ شیعہ دا شیعہ میں اب جتنا پڑا لکھا تب کہنا وہ متنفر تھا ان کی بیداد سے ان کے ماتموں سے ان کے جھولوں سے اور ان کے صحابہ اکرام کے بارے میں روڈ لینگویج یوز کرنے سے بنو میہ والا مقدمہ ان کا جینون تھا وہ ہم نے مان لیا اس لیے لوگوں اللہ کا شکر ہے تو ہم ہرے کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بخاری میں آتا ہے کہ انسانی شکل میں آ کر شیطان نے وظیفہ دیا تھا آیت القرصی کا کہ صبح تک فرشتہ تیری افادت کرے گا نبیر اسلام نے فرمایا تین دنوں سے جو تیرا مہمان انسانی شکل میں ہے ہے جھوٹا لیکن بات سچی کی ہے تو بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ اپنے کئی معاملات میں جھوٹے ہیں اپنے اقائد کی خرابیوں کے باوجود کئی باتوں میں یہ درست بھی ہیں ان کو میں درست کہتا ہوں جہاں پہ وہ غلط ہیں میں ان کو غلط کہتا ہوں تو میں اللہ کا شکر سب کی حمایت کرتا ہوں سچائی میں مہدسین پر احادیث چھپانے کا الزام لگاتا ہے ہے الزام کہاں سے لگا رہا ہوں میں نے تو آپ کو پریکٹیکلی ثبوت دے دیا اور اس کے بعد ان کی میں نے کوئی توہین نہیں کیا صحیح رہے کہ جب حکومت ہو بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس تو اعلان حق بلند کرنا تو مشکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو ثبوت دیا کہ امام ابودعود صحیح حدیث ہے فور ون تھری ون ابودعود میں مقدام بن مادی کرب کو جب امیر شام نے کہا کہ حسن فوت ہو گئے تو وہاں پہ وہ لکھتے ہیں ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کے مرنے کو مسیبت سمجھتے ہو تو مقدام کو پھر غصہ آیا انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ حسن کی موت کو مسیبت سمجھوں نبی الاسلام تو ایک طرف حضرت حسن کو اپنے اس پہ بٹھاتے تھے زانوں کے اوپر کہتے تھے حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے تو میں اس کے مرنے کو مسیبت نہ سمجھوں تو پھر میں نے کہا کہ امام ادعود نے صرف یہ یہاں پہ نہیں کیا بلکہ اب ادعود میں حدیث ہے جب فلان شخص فلان کو ملنے کوفی آیا تو حضرت علی پہ سب و شتم کروایا وہ فلان فلان انہوں نے لکھا تو میں نے بتایا کہ امام ادعود نے لکھا ہے لیکن سنن نسائی القبرہ میں امام نسائی نے لکھا ہے جب حضرت معاویہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کوفی آئے تو انہوں نے خطبہ مقرر کی حضرت علی پہ سب و شتم کے لئے تو میں نے یہ آپ کو پریٹیکلی ثابت کی ہے الزام نہیں لگایا الزام تو ہوتا ہے جو جھوٹا ہو میں نے آپ کو بتایا کہ پریٹیکلی ایسا ہوا ہوا ہے لیکن اس کے بعد کسی کی توہین ہم نے نہیں کیا ہے ہمارے لئے تو یہ کافی ہے کہ انہوں نے فلان کے ساتھ بھی روایتیں لکھ دی ہیں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں امام بخاری نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں لکھا چلے سننے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہ السلام جب کوفے میں شفٹ ہوئے تو وہ اپنے چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دینی مسائل سکھایا کرتے تھے زور کی نماز پڑھی اور پھر اثر تک وہ مسائل سکھاتے رہے شیعہ سے بھی میں کہتا ہوں کہ زور اثر جمع کرنا جائز ہے الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے اور یہ شیعہ کے خود اپنے جواد نکوی صاحب کا بھی کلیپ آیا تو یہ ان کے لیے بھی بھکی ہے اس میں حضرت علی نے زور اثر لگ لگ وقت میں پڑھی تو اثر تک وہ مسائل سکھاتے رہے پھر لوگوں کو انہوں نے وضو کر کے بتایا وضو کیا اس میں الفاظ ہیں کہ چہرہ دھویا پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے آگے آکے راوی کے الفاظ ہیں کہ پھر راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا کیا ذکر کیا کہ سر اور پاؤں دھوئے یا مسا کیا کوئی نہیں یہاں بریکٹ لگا یعنی یہاں پہ وہ فل سٹاپ لگا کہ بات بیچ میں امبیگویس ہوگی آگے پھر چلتی حضرت علی نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا اہلِ کوفہ میں مایوب تم لوگ سمجھتے ہو نا کھڑے ہو کے پانی پینے کو میں نے نبیل اسلام کو اسی طریقے سے وضو کے بعد کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے لہذا کھڑے ہو کے پانی پینا چائز ہے اسی حدیث کی بنیاد پہ ہم مسلم کی اس حدیث کو منسوخ سمجھتے ہیں جو نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیئے وہ کہہ کر دے وہ حدیث منسوخ ہے بعد میں حضور نے اجازت دی اور یہ بہت بڑی امت کے لیے ایک سہولت ہے عمومی عمل بیٹھ کے ہی پانی ہے لیکن کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے اور اس میں یہ بھی قید نہیں کہ وضو کا بچا ہوا ہو یا نہ ہو وضو کا بچا ہوا کوئی زمزم تو نہیں بان جاتا وہ بھی پانی ہے حضرت علی نے متلکن ذکر کیا اب یہ اتنی لمبی عدیث میں وضو کا جب طریقہ آیا وہاں پہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت علی نے چہرہ دھویا دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے اس کے بعد آتا ہے پھر سار اور پاؤں کا ذکر کیا راوی نے کیا ذکر کیا دھوئے کے مسا کیا اہی تے رولا پڑے ہیں مصلہ یہ آل ہو جائے کہ مولا علی نے وضو کڑا کی تازی وہ مسند ابھی دعود تیالسی کے اندر سیم سو فیصد یہی سند ہے جو امام بخاری کی ہے بلکہ اس سے بھی آلی سند ہے امام بخاری اور حضرت علی کے درمیان جتنے واسطے ہیں نا ان میں سے ایک واسطہ کم ہے باقی سو فیصد ڈیٹو کا پی ہے اس سند کی وہی ہنڈرڈ پرسند سند ہے ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے وہاں پہ موجود ہے کہ حضرت علی نے چیرہ دھویا دونوں آہات کونیوں سمیت دھوئے پھر سر کا مسا کیا اور پھر پاؤں کا مسا کیا چیرہ دھویا دونوں آہات کونیوں سمیت دھوئے پھر سر کا مسا کیا اور پھر پاؤں کا مسا کیا چبکہ سی بحاری میں کیا ہے کہ چیرہ دھویا دونوں آہات کونیوں تک دھوئے پھر راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا کیا ذکر کیا نہیں لکھا ہوا تو ایک جگہ کہیں دیس چھپتی ہے دوسری جگہ آ جاتی ہے یہ چھپانے کا الزام نہیں ہے ریالٹی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو گیا یہ ذہن میں رکھئے گا پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہوں کیا معاملات ایسے ہوں اس لیے آپ چیزوں کو سمجھا کریں تو میں یہ کوئی الزامات نہیں لگاتا میں پریٹیکلی بتاتا ہوں اور اس کے بعد یار اگر میں ان لوگوں کو نعوذ باللہ ان سے نفرت کرو تو میں ان کی کتابیں یہاں پر رکھوں ہم سے پہلے تو بخاری مسلم کو جانتے ہی کوئی نہیں تھا مولوی بھی خالی آپ پر روپ ڈالتے تھے آر ایس دیس کے آگے بخاری شریف نہ انہوں نے کبھی بخاری سے کوئی نمبر بتایا ٹھیک ہے جی ہمارے جا کے کالیٹی سکول میں پڑھایا جاتا تھا کہ بخاری کوئی ہوتی ہے میں نے انجینئر ایسٹی میں پہلی دفعہ بخاری دیکھی تھی انجینئر ایسٹی میں جا کے یہ میں آپ کو نینٹی فائیو کی بات کروں زمانے میں تو آپ سوچ سکتے ہیں نا آج ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کہ بخاری شریف میں کیا لکھا ہوا ہے بخاری میں ٹو ایٹ وان ٹو کیا ہے ہمارے کو باگی جماعت کتل کرے گی مسلم ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق نمبروں کے ساتھ حدیثیں پتہ ہیں تو ہمیں کوئی کہے گا کہ ہم نعوذ بلا مہدسین پہ قادیانیوں کو صرف اس لیے کافر کہتا ہے کہ وہ اسے کافر سمجھتے ہیں شکر ہے جی آپ نے یہ سچی بات دکھی کہ میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں ابھی تک تو کہہ رہتے ہیں کہ قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتا دوسرا یہ آدھا جملہ ہے یہ میں نے تعلیق بالمحال پیش کی تھی یہ قرآن میں بھی ہے اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوجھ رہا ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال چونکہ وہ پاسیبل نہیں لہٰذا یہ بھی پاسیبل نہیں میں نے یہ آیت کوٹ کر کے کہا تھا میں بھی آپ کے سامنے ایک تعلیق بالمحال رکھتا ہوں کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان سمجھ لیں تو میں بھی انہیں مسلمان سمجھ رہوں گا جس طرح قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو رسول اللہ اس کی عبادت کرتے تو اللہ کا تو بیٹا ہونے ہی نہیں ہے اور پھر میں نے کہا تھا یہ میں انٹیلیکچول جملہ بول رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ آپ کو بتاؤں کہ قادیانی کس طرح بھاگتے ہیں اس جملے سے وہ مظلوم بنے ہوئے ہیں حالانکہ ظالم ہیں ہمیں کہتے ہیں ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں وہ ہم سب کی تکفیر کرتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ اس جملے کی آپ انٹینسٹی کو سمجھیں کہ قادیانی جب مجھے مسلمان سمجھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ غلامت قادیانی کو وہ پیغمبر نہیں مانیں گے کیونکہ ایک پیغمبر کا انکار بھی سارے پیغمبروں کا انکار ہے تو میں تو غلامت قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں تو اگر قادیانی مجھے کہیں کہ غلامت قادیانی کو دجال مانتے ہوئے بھی آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور اس پہ میں نے کتنے قادیانیوں کو بھگایا ہے ہمارے سٹوڈنٹس نے بھگایا ہے میرے پاس آٹھ دس سال پہلے آئے کچھ قادیانی ان کے دھوکے میں نے سامنے جب رکھے کہتے ہیں آپ وہ کیا مسئلہ ہے میں نے کہا آپ مجھے کافر ہیں نہیں آپ مسلمان ہیں میں نے کہا آپ نے مربی سے لکھوا آکے لاؤں اور میں نے ادھر ہی کہا تھا قیامت تک نہیں آو گئے ٹائم قیامت تک ہے جیسا کراچی والے مفتی کو ٹائم دیا نا قیامت تک کیلئے یہ معاورت نہ ہوتا ہے کہ کبھی نہیں آو گئے میری قرامت دس گیارہ سال ہو گئے ہیں واپس نہیں ہے کیونکہ کوئی مربی یہ لکھ کے نہیں دے گا کیونکہ اگر مجھے مسلمان مان لیں تو غلامت قادیانی کو ان کو ماننا پڑے گا پیغمبر نہیں کیونکہ پیغمبر کا انکار کرنے سے تو کوئی مسلمان نہیں رہتا تو انٹیلیکچویل جملہ تھا آدھا کاٹا انہوں نے تو یہ تعلیق بالمحال قرآن سے میں نے پیش کی سورہ العراف میں آیا ہے کہ اس وقت تک کافر و منافق جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے اب یہ اللہ تعالیٰ جب مثال بیان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزار سکتا یہ عرب کا معاورہ تھا یہ مسلم میں بھی ہے کہ میرے صحاب میں بارہ منافق ہیں سیون زیرو تھری فائی وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے ان کی پشت پہ دوبیلہ پھوڑا نکلے گا جس کی ہیٹ وہ سینے میں محسوس کر کے مریں گے اور میں نے آپ کو نہیں بتانا کہ ان کی موت دوبیلہ پھوڑے سے ہوئی ہے یہ پھر بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں یہ میں نے نہیں بتانا بارہ میں نے بتایا کہ یہ مثال صورت العراف کی حضور نے بھی پیش کی اب اس کے بعد کوئی کہے کہ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ قیامت والے دن سوئی کے ناکے سے اونٹ گزرے گا اور سارے کافر جنت میں چلے جائیں گے نہیں یہ تعلیق بھی المحال ہے کہ جس طرح تمہارے فیزیکل ورڈ میں یہ impossible ہے اس طرح اللہ کے ہاں بھی یہ چیز ایسے نہیں ہوگی کبھی بھی کافر اللہ کے منکرین انبیاء کے مخالفین جنت میں نہیں جائیں گے لیکن سر یہ ساری علمی بات ہے میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو علماء کی تخصص پی ایجری لیول کی باتیں عام فائم کر کے سمجھا رہا ہوں یہ علمی ڈسکشنز آگئی ہیں مارکیٹ میں اور بالکل آسان فام ہے ہمارے مخالفین کے لوگ کلیف دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہہ سمجھ نہیں آرہی اور میں ایک جملہ ہی بول دوں اس میں قیامت چھوی ہوتی ہے چاہے میں پیار سے ہی کہہ دوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اچھا جی اس کے بعد ہے کہ جی قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے افضل کہتا ہے ہوئے 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 وہ میں بولاں کے نہ بولاں کئی ور بولیاں میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو دعویٰ دینا اس حوالے سے آسان ہے کیونکہ یہود و نصارہ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے وہ پیغمبر کو مانتے ہیں ان کے ساتھ شریک ٹھڑاتے ہیں اب آپ آجائیں مجھے بتائیے جو مسلمان بابوں کو قبروں کو پکار رہے ہیں مدد کے لئے اور جو بوت پرست ہیں ان دونوں میں سے کون بہتر ہے ویسے اہلہ دیستو کہیں گے کہ بریلوی جو ہیں وہ مشرقین عرب سے بہتر ہیں ویسے کہہ دیں گے پبلیگلی نہیں کہیں گے ان کو پتا ہے وہ لینڈ کے کٹ کے توڑے بابیاں دیگی تو ظاہرہ ہم کہیں گے جو کلمہ کو مسلمان نبیل اسلام کو مان رہا ہے وہ اس بوت پرست بوت سے مانگنے والے سے بہتر ہے اس لیے کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے اسی طریقے سے قادیانی ہمارے نبیل اسلام کو مانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی نبی کے ساتھ شرک کیا جس طرح ہمارے کئی مسلمان اللہ کے ساتھ شرک کر کے باب جب آپ یہ کہیں کہ عبدالقادر جلانی نے روح کھولی اسرائیل کو لوں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا پچھے انہیں عبدالقادر بچ پہ گیا ہے تو یہ مجھے بتائیں یہ شرک نہیں ہے ہم ان کو اب کہیں کہ اندھوں سے بہتر ہے ہم نہیں کہتے ہم کہتے ہیں یہ کلمہ گو ہے یار اسی طریقے سے قادیانیوں کی ساری خرابیہ اپنی جگہ لیکن یہود و نصارہ کی نسبت ان کو سمجھانا آسان ہے یہ اس کونٹیکس میں بات ہو رہی تھی اور جب میں نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اس کے بعد تو باقی ساری باتیں چھوٹی رہ گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا کیا سٹریٹس ہے احمد بریلوی صاحب نے حقام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی اور پھر آگے انہوں نے خود لکھا وہابی سے مراد انہوں نے کہا بریلوی ان کے سوا دیوبندی اہل عدیس روافظ یعنی ان کے نزدیک شیعہ اور قادیانی ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے زبیحہ مردار اور حرامی رہے گا البتہ یہود و نصارہ کا زبیحہ حلال ہے کیونکہ وہ اہل کتاب ہے تو آمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت جو ان کے فتموں کی کتاب ہے یہ ملفوظ آتی حضرت نہیں ہے یہ فتموں کی ان کی کتاب ہے اسی کے نام پہ مفتی اکمل نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا تھا کیو ٹی وی پہ میرے استاد بھی ہیں حفظہ اللہ تعالی تو احکام شریعت میں آل حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اہلِ حدیث ہیں دیوبان ہیں اور شیعہ ہیں اور قادیانی کافروں کو بھی اس کے ساتھ شمار کر کے کہا کہ ان کا زبیحہ تو حرام ہے اور لکھا یہ مرتد ہیں یہ بھی لکھا یعنی واجب القتل اور یہود و نصارہ بہتر ہیں تو اس کو تو آپ چھوڑیں آپ اپنی فکر کریں یہ علماء دیوبان آپ کو آل حضرت نے یہود و نصارہ سے بہتر لکھا ہے ہاں آپ اپنی فکر کریں یہ پنجابی کہنے ہیں اپنی منجید صلی اللہ ڈاہنگ پھیرو جی علماء دیوباند کے المحند و مفند والے عقائد کو کفریہ کہتا ہے ناؤتو باللہ میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ المحند کے عقائد کفریہ ہیں ہاں میں نے کہا گمراہ کن ہیں اور شرکیہ اس حوالے سے ہیں جو انہوں نے پبلک کو ڈاکٹرین خود کروائی ہوئی ہے بس انہیں یہ کہتے ہیں نا بریل بھی شرک کرتے ہیں قبروں سے مانگتے ہیں تو علماء دیوباند میں لکھا ہے رہا بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض حاصل کرنا تو ہم اس کے قائل ہیں مگر اس طریقے پر نہیں جو عوام میرائج ہے بلکہ اس طریقے پر جو خواس کو معلوم ہے تو قبروں سے مانگنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کا آپ کو سمجھ نہیں ہے ہم کہتے ہیں چلے آپ ہمیں سمجھائیں نا آپ سمجھا تو سکتے نہیں ہم کہتے ہیں ہم ہی آپ کو سمجھا دیتے ہیں ارواح سلاسہ میں اشربی تھانوی صاحب نکل کرتے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے چھ سال کے بعد اپنی قبر سے نکلے دیوباند میں تشریف لائے خواب میں نہیں بیداری میں جسد انصری کے ساتھ اور دیوباند کے دو مولمیوں کی صلاح کروا کے واپس چلے گئے اور اس واقعے میں لکھا ہے کہ جن کی صلاح کرانے آئے تھے سخت سردیوں میں بھی انہوں نے سخت گرمیوں میں بھی رضائی اوڑی بھی تھی ان کا پسینہ چھوٹا با تھا ظاہر ایڈی مردہ قبر سے نکل کے آ جائے تو انہوں نے پجھا حضرت کیا ہوئے آپ کو انہوں نے کہا ابھی ابھی بولانا تشریف لائے تھے اور نکل کون کہا رہا ہے اشربی تھانوی انہوں نے بقیدہ آشیہ لگایا کہ وہ اصل میں اپنے اس جسم کے ساتھ نہیں آئے تھے جو دفناتے وقت تھا ایک اللہ نے ان کو نیا جسم دیا تھا اس جسم سے وہ قبر سے نکل کے تشریف لائے تھے جی فیض دے کے چلے گئے اسی اربعہ سلاسہ میں موجود ہے کہ ایک انہی کے دوبان کے بزرگ تھے ان کی قبر کی مٹی لوگ شفاہ کے لیے لے کے جاتے تھے یہ وہ سارے اقاعد ہیں جو بریلویوں والے ہیں اب ان اقاعد کا دفاع کراچی والا مفتی کیسے کرے آکے اس کی اپنی وام بھی اس کو مارے گی وہ جو ہر سائز کا ملتا ہے پاؤں میں پینا جاتا ہے اور علماء بھی کہیں گے یہ تو ہم نے ایک ڈکوصلہ بنائے وہاں تھا بریلویوں سے علاقہ ہونے کے لیے تو مانا ہے ادھر تو یہ المعنت کا قید ہے المعنت میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کی قبر کو ہم اللہ کے عرص سے افضل مانتے ہیں اور دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں رسول اللہ اشرف المخلوقات ہیں تو نبی الاسلام تو اللہ کے عرص سے افضل ہوئے ہم کہتے ہیں نا یہ تو آپ نے بات نہیں لکھی آپ نے کہا وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کیے ہوئے نبی الاسلام کو آپ نے اللہ کے عرص سے افضل نہیں کہا یہ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ رسول اللہ سب سے بہترین مخلوق ہیں وہ کہتا ہے نہیں وہ جو مٹی کا ہم نے اس لیے ذکر کیا کہ اس مٹی میں سے حضور پیدا ہوئے تھے ہم کہتے ہیں نا اس مٹی کے جس حصے سے حضور پیدا ہوئے تھے وہ حضور پیدا ہوگئے اب جو باقی مٹی ہے وہ نہیں افضل ہو سکتی اگر اس کو افضل مانیں گے تو ساتھ ابو بکر عمر کی قبریں ہیں وہ بھی افضل ہو جائیں گی نہیں وہ ٹچ کیے ہوئے تو ٹچ تو نہیں کیوئی یہ بھی جھوٹ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کی چادر بچائے گی اس کے اوپر حضور کو دفنایا گیا کہا نہیں تو اڑائے بھی چھوٹ نکلے حضور کو تو قبر انور ٹچ کاری نہیں رہی ہے اس میں چادر ہے تو آپ کہا کریں وہ چادر بھی افضل ہے کوئی شہ بھی سہی نکل دی نہ دی آؤ پورا ریاض الجنہ افضل ہے پھر ہم آپ کو وہ بخاری کی حدیث سنائیں گے دیکھنا میری شان کو اس رہاں بلا نہ کرنا جس رہاں نصارہ نے اپنے پیغبر کے بارے میں اکلیم کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اسے اس کا رسول کہنا غلوف نہیں کرنا لا تغلوفی دین ہی کو پھر المعنت میں لکھیں ہم رسول اللہ کے قبر میں حیات کو دنیا کی سی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیاوی نہیں کہا دنیا کی سی چروہ یہ کہلو دنیا کی سی دنیا کی سی ہے ہی نہیں قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ تو میں شہید کی زندگی کا بھی شعور نہیں جب شہید کی زندگی کا شعور نہیں تو نبی کی زندگی کا شعور کون رکھ سکتا ہے دنیا کی سی کدھر ہو گئی دنیا کی سی تو ہوئی نہیں سکتی وہ وہ برزخ ہے آخرت کی سی ہے وہ بخاری میں حدیث ہے امہ آئشہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی موت سے پہلے میرے تھوک کو اور رسول اللہ کے تھوک کو ایک جگہ جمع کیا وہ مسواک والے واقعے سے جو چبا نہیں سکرے تھے اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا ہم آیاتوں نبی کو مانتے ہیں آخرت کی دنیا کی نہیں آج بھی قبر مبارک کھولیں تو آپ کو نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے وہ اسی حالت میں دفنائے ہوئے نظر آئیں گے جو چودہ سو سال پہلے جس میں مبارک بلکل سلامت وہ نمازیں پڑھنا بھی جو مسند ابی یالہ میں آیا وہ برزخی ہے صحیح مسلم میں آیا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا برزخی ہے آخرت کا ہے پھر المحنت کے اندر جو اسامل ارمین جن باتوں پر کفریہ فتوے تھے ان کا جھوٹا دفاع کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے اور آپ کے ایک بابا جی جس نے تقریز لگائی اس نے تو کام آرہا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی دنیا میں جہاں چاہیں کونوں مقام میں تصرف فرما سکتے ہیں تو یہ تو بریلوی کہتے ہیں تو بریلوی دو بندی بھی دونوں ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ ہو گئے میں بلکہ تو میں نے اس عقائد کی یعنی گمراہی کا ذکر کیا تھا اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے لیے ڈریکٹ ایشلی تھانوی نے علم غیب کے لیے حفظ الامان میں کہا تھا حفظ الامان کتاب چھوٹی کتاب چیئے کہ رسول اللہ السلام کو بھی علم غیب ہے اور یہ کوئی رسول اللہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ یہ علم الغیب ہر پاگل مجنون اور جانور کو بھی حاصل ہے کہ اس کی بھی چھٹی اس سے اس کو آنے والے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے رسول اللہ کے علم الغیب جو وحی کی تعید کے ساتھ تھا اسے تشبیح دی اسی لیے اسامل الرمین میں آمزہ بریلوی نے ایشلی تھانوی پہ کفر کا پتول لگایا بلکہ ٹھیک لگایا کیونکہ رسول اللہ کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات منصوب کی اگر یہ وہ کہتا ہے کہ کافر یہ کہتے تھے پھر تو بات ختم ہو جاتی مجھے کہتے ہیں چھوکرہ لفظ استعمال کیا تو وہ تو جھوٹ بول رہے ہو میرے اوپر میں تو کافروں کے رفعے تھا تم نے تو ڈریکٹ کی یہ لفظ استعمال کیا کہ حضور کا علم غیب تو جانوروں والا علم غیب میں نہ حضور بللہ اس کے ساتھ تشبیح دیئے تم نے 30 علماء اکرام پر تانو تشنی بہتان درازی اس کا معمول ہے یہ ایک بات ہے جس کو میں انڈورس کرتا ہوں لیکن یہ تان تشنی بہتان درازی نہیں ہے ریالیٹی یہ بہتان کا لفظ کہتے ہیں کہ علماء کے چھپے وے حقائق پبلی کے سامنے بیان کرتا ہے لفظ اللہ کو ماظر اللہ محمل کہتا ہے یار خدا کے لئے میں نے یہ کہا تھا کہ صرف اللہ نہ بولیں آپ نبی الاسلام نے ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہمیشہ اللہ کا نام لیا ہے کوئی ایک وظیفہ مجھے حضور کا دکھائیں جس میں صرف لفظ اللہ ہو میں کوئی اللہ کی توہی نہیں کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کوئی مکمل جملہ نہیں ہے یہ نام ہے جب تک آپ جملہ مکمل نہیں کریں گے عربی لنگویسٹک کے پوائنٹ آفیو اسے میں بات کر رہا تھا اللہ صرف کہیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا دی الہ وہ جس کی پوجہ کی جائے لیکن یہ جملہ نہیں مکمل ہوا یہ نام ہے اللہ اکبر اب جملہ مکمل ہوا تمام بڑائیاں اللہ کے لئے ہیں یہ اللہ بڑا ہے سبحان اللہ پاکی اللہ کے لئے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ حمد نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے تو میں نے کہا تھا نبی الاسلام نے آج تک جتنے وظیفے تعلیم کی ہیں ان میں اللہ نہیں تعلیم کیا اللہ کو ایٹریبیوٹ کے ساتھ ذکر کیا ہے لہذا صرف یہ صوفیاء جو اللہ اللہ یہ کرتے ہیں یہ بدت ہے ذکر کرنا اس طرح سے اس نے پکڑ کے اس کو اللہ کی توہین بنا دیا کسی نے چھلانگ باری اس نے کہا ابن ماجہ سے ایک روایت ضعیف اٹھا کے لے کے پھر خود شرم آئی کہ نہیں وہ مسلم میں ایک حدیث ہے جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی مسلم میں ہے اس سے انہوں نے اللہ اللہ کا ذکر ثابت کر دیا اوہ یہ تو محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ جب تک اللہ کا کوئی یاد کرنے والا موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ اللہ صرف اللہ کے نام کو ذکر کرنے کی ترغیب دی ہے یہ تو محاورتاً ہے جسے ہم بھی کہتے ہیں یہاں ہم اللہ رسول کو یاد کرنے بیٹھے ہیں جب تک بیٹھتے ہیں اللہ رسول کا نام لیتے ہیں اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں گے کہ میں دو گھنٹے سے کہہ رہا ہوں اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول یہ کہہ رہا ہوں یہ مطلب لیں گے نہیں آپ کہیں گے ان کا ذکر خیر اس لئے حضور جب کہہ رہے تھے کہ دنیا میں جب بھی ایک بندہ بھی موجود ہے اللہ اللہ کرنے والا یعنی اللہ کا ماننے والا اس کی عبادت کرنے والا ورنہ اگر آپ والا میں مطلب مانوں تو دنیا میں کوئی عدیس کی کتاب لائے نہ جس میں نبی علیہ السلام نے صرف اللہ کے ورد اور اس کا تسبیح کھیچنے کا حکم دیا ہو آپ کا تو میشہ ذکر ملتا ہے تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر یا تیتیس دفعہ اللہ اکبر سو کا عدد پورا کرنے کے لئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئین قدیر بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رکو اور سجدے کی تصبیعات مسلم شریف میں اور ترمزی میں آئیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی اور مجھے آپ کو ایک ذکر بتائیں بھی تو زینہ کوئی شئے کٹ کے لے آو نا پھر میرے تو اتراز کرو یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے لفظ کی توہین کر دی ہے اللہ کا نام پرفیکٹ ہے اپنی جگہ لیکن ایٹریبیوٹس کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے گا یہ تھا اس کے علاوہ بے شماح نظریات میں آئل سنت ول جماعت بریکٹ میں لگنا چاہیے دیوبند کے منر سے منعرف ہوں میں منعرف نہیں ہوں بلکہ میں آپ کے عقیدوں کو سنیت کے لیے زہر قاتل سمجھتا ہوں آپ کے عقیدے وہ ہیں جو 1867 میں دیوبند مدرسے میں بنائے گئے اور آپ کے جو مخالفین ہیں وہ ہیں جن کے 1896 میں منظر الاسلام بریلی شریف میں بنائے گئے جو بانچ شریف اور بریلی شریف کیا ایسا مفسد شخص اہل سنت ول جماعت سے خارج نہیں ہے جی میں بھی کہتا ہوں کہ وہ اہل سنت ول جماعت جس کو آپ کلیم کرتے ہیں اس سے تو میں خارج ہوں رہ گی وہ سنیت جو کتابوں میں ہے جو بخاری مسلم میں ہے اس سے بھی بڑھ کر قرآن اس سے میں آپ کو خارج کرتا ہوں دلائل کی بنیاد تکے نوٹ مرزا جلمی کی گستاکیوں کے کلیپ اس کے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں اس کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں سائل کو پاکستان کا لی ہے پورے انڈی ہیچ کوئی سائل نہیں لبائیڈا سوال کرنے اور پھر انہوں نے جواب میں کہا کہ جی وہ گمراہ ہے خارج ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ آپ کا بلا کرے میں تو کہتا ہوں منظر الاسلام بریلی سے بھی آنا چاہیے فتوہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں آپ لوگ یوٹیوب پہ خود جج کر لیں گے کوئی کیا کہتا ہے ہم میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یقین کریں مہینکہ ہے ہمارے مخالفین سے ہمارا خون بڑھتا ہی ہے الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد